بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں بنا رہی ہوں مکس سبزی اور ساتھ میں کھجری مکس سبزیوں کے لئے میں نے یہ ساری سبزیاں لے لی ہیں جس میں یہ میں نے پالک لے لی ہے تین عدد پالک لی ہے میں نے دہے تین پالک ہے اور یہ دو میں نے بڑے والے بیگن لے لیے ہیں اور ساتھ میں میں نے یہ ایک ہرے دنیا کی جری لے لی ہے یعنی کہ بنچ ایک ہرے دنیا کا بنچ لے لیا ہے میں نے اور ایک ہی میں نے یہ بنچ سویا کا لے لیا ہے اب ان سب کو میں ڈنٹل نکال کے اس کو میں کاٹ لوں گی بارک بارک دیکھیں یہ پالک میں نے کاٹ لی ہے اچھے سے میں نے پالک کاٹ لی ہے اور ساتھ ہی میں نے ابھی یہ سویا بھی کاٹ لی ہے سویا کی بھی ساری ڈنٹل ہٹا کے میں نے کٹی ہے بھارک بھارک اور اب میں نے یہ ہرے دنیا بھی کٹ لیا ہے ہرے دنیا کی تھوڑی سی ڈنٹل رکھی ہے واقعی جو تھوڑا ایسا ہوتا ہے وہ ہم نے کٹ لیا ہے کیونکہ اس کی خوشبور ڈنٹل میں ہوتی ہے اور ساتھ میں میں نے دو ادد ڈیمارٹر لے لیے ہیں بڑے والے اور دو ادد ہی بڑے والے آلو میں نے لے لیے ہیں ان کو اسے کٹ لیا ہے اور دو ادد ہی میں نے گاجر لے لیے ہیں اور آدھا پاو میں نے چھلے وے مٹر لے لیے ہیں اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایک پیاز لے لیے ہیں اور چھے آدمے نے لسن کے جووے لے لیے ہیں ان کو اسے بارک بارک کٹ لیا ہے اور دو ادد جو میں نے ڈیمارٹر بتایا تھے اب انہوں نے اس کو کٹ لیا ہے اچھے آٹ میں نے ہری میٹے ان کو بارک بارک کٹ لیا ہے اب میں نے ایک دیکچہ لے لیا ہے اس دیکچے میں میں نے دو چمچ تیل ڈال دیا ہے اس کو نورمل ہی گرم کر دیں گے اس ساتھ میں ہم یہ لسن اور پیاس دیے دونوں ہی ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس پیاس کو اب تیل میں اچھے سے مکس کر دیں گے پکائیں گے یعنی کی سوفٹ کر دیں گے پیاس کو ہمیں کلر نہیں دینا ہے پیاس کو اسے ہمیں سوفٹ ہی رکھنا ہے پیاس کو ہم سوفٹ کر لیں گے اس ساتھ میں یہ ٹیماتر ہے اور ہری میرچے ہیں یہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہری میرچے جو ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں جتنا آپ تکھا پسند کریں اسے ساپ سے آپ ہری میرچے ڈال سکتے ہیں ایسے بارک بارک کٹ کے اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی دیکھیں یہ ابھی اچھے سے مکس ہو گئے ایک منت تک ہم نے اس کو بھونا ہے تاکہ پیاس میں ہماری ٹیماتر اور ہری میرچوں کا فلیور آ جائے اور ساتھ میں ابھی ہم یہ مطر گھجر اور آلو یہ تینوں ہم ایک ساتھ ڈال دیں گے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے ایک منت تک اس کی ہم بنائی کریں گے اس سردیوں میں یہ باری سبزیاں بری زبدز بنتی ہے اور ساتھ میں ابھی میں اس میں پالک ڈال دوں گی پالک جو ہم نے کٹ کے رکھی تھی اس پالک ہڑا دنیا اور سویا تینوں کو ہم نے اچھے سے دو کے وہ اب اس میں ہم ڈال دیں گے اس میں مسالہ ہمیں بھوننے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی یہ سبزی جہے فورا نہیں پک جاتی ہے اور اس سبزیاں میں زیادہ مرچے وغیرہ مسیالہ کچھ بھی نہیں ڈالتا سیب یہ ہر ہی مرچوں میں ہی بری زبدز بن جاتی ہے اب یہ دیکھیں پورا دیکھچا ہمارا فل ہو گیا لیکن پانچ منٹ میں ہی یہ ہماری سبزیاں بیٹ جائیں گی دیکھیں میں نے ڈکن لگا دیا تھا دیکھیں یہ سبزیاں ہماری بیٹ گئی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ پتو والی سبزیاں جو ہے فورا نہیں پک جاتی ہے اب اس میں ہمیں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالنے یہ اپنا ہی سبزیاں پانی چھوڑیں گے اس پانی میں ہماری آلو گجر مٹر وغیرہ جو ہم نے سب ڈالے تھے وہ سب اس کے پانی میں پک جائے گی اب میں نے ڈکن لگا کے رکھ دیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے ابھی میں اس میں نمک ڈال دوں گے نمک جو ہے آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیے گا جس طرح آپ کھانا پسند کریں وہ اسے سبزیاں میں نمک تھوڑا کم ہی ڈالتا ہے کیونکہ سبزیاں میں اپنے نمکیات ہوتی ہے اس وجہ سے ہم سبزیاں میں نمک تھوڑا کم ہی ڈالتے ہیں اب اچھے سے مکس کر دوں گے میں اس کو اور مزید پانچ منٹ کے لیے اس کو ڈکن لگا کے پکا لوں گے اب پانچ منٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں لاسٹ میں ہی ہمیں یہ بیگن ڈالیں گے کیونکہ بیگن جو ہے ہمارے فورا ہی گل جاتے تو اس کو ہم لاسٹ میں ہی ڈالیں گے جب ہمارے آلو اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہی ہم اس میں بیگن ڈالیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے ان بیگنوں کو بھی اور جن جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے دیکھیں یہ ساتھی ساتھ ہماری بیگن بھی گل گئے ہیں آلو بھی ماشرہ سے گل گئے مٹر گاجہ سب ہی اچھے سی سبسکرائب ہماری گل گئی ہیں اب میں اس کو سائٹ پر رکھ دوں گی اب آگئے ہم کھچری پر جس کے لئے دو پیالے میں نے چاول لے لئے ہیں اور آدھا پیالہ میں نے یہ مسور کے دال لے لئے ہیں اس کو میں دو کے آدھے گھنٹے کے لئے بیگو کے رکھ دوں گی اور اس کے لئے کھچری کے لئے میں نے ایک پیاس کاٹ لی ہے اس میں میں نے دیکھچے میں تیل ڈال دیا ہے ایک چمچ مساتھ میں میں اس میں یہ پیاس ڈال دوں گی ایک ہی چھوٹی والی پیاس لی ہے میں نے اب اس پیاس کو میں گولڈن کر لوں گی گولڈن بیرون جیسے ہماری پیاس ہو جائے گی دیکھیں ہماری پیاس گولڈن بیرون ہو گئی ہے دیکھیں اتنی ہمیں کلر چاہیے زیادہ کلر نہیں چاہیے ونہا ہماری کھچری اچھی نہیں بنے گی اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی چاہیے کے حساب سے میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گی نمک جو ہے اپنے ٹیس کے مطابق لیجئے گا میں اپنے چاہیے کے حساب سے میں اس میں نمک ڈال دوں گی اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اس کو ڈکر نگا کے رکھ دوں گی جیسا ہی ہمارے پانی میں چاولو والے پانی میں اوبال آ جائے گا پھر اس میں ہم چاول ڈال دیں گے دیکھیں یہ ہمارے پانی میں اوبال آ گیا ہے اور میں نے یہ چاول آدھے گھنٹے کے لیے دو کے بگو کے رکھ دیا تھے اب میں اس میں چاول یہ ڈال دوں گی ڈال کے ساتھ ہی اس میں آپ مسور کی بھی ڈال ڈال سکتے ہیں اور مونگ کی ڈال بھی ڈال سکتے ہیں دونوں ڈالوں میں یہ کچھری بری اچھی زبردست بن جاتی ہے ہم اس کو ڈکن لگا دوں گی جیسے ہی چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے گا پھر اس کو ہم دم پہ رکھ دیں گے دیکھیں یہ چاولوں نے پانی پی لیا ہے چاولوں میں ببل سے بن گئے ہیں تو سمجھیں ہمارے چاول نے پانی پی لیا ہے اب اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر کے اور اس کو دس منٹ کے لیے میں دم پہ رکھ دوں گی اور پیچھے جو گاریوں کے آواز آ رہی ہے آپ اس کو اگنور کیجئے گا کیونکہ ہمارے گھر جو ہے روٹ کے ہیں دیکھیں یہ ہماری کھچری تیار ہو گئی ہے اچھے سے دم آ گیا ہے ماشاءاللہ بری زبردست بنتی ہے یہ کھچری اور یہ کھچری جو ہے تھوڑی سوفٹ بنتی ہے یعنی کہ نرم بنتی ہے اس میں تھوڑا پانی ہم زیادہ ڈالتے ہیں دیکھیں یہ نرم کھچری بری زبردست لگتی ہے آپ بھی بنائیے گا بتائیے گا کس طرح بنی تھی اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی دیکھیں یہ میں نے ڈش آؤٹ کر دی ہے بری زبردست خوشبو آ رہی ہے اور یہ سبزیاں جو ہے مکس سبزی جو ہے ہماری صحت کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے ہمارے ذائقے کے لئے بھی اچھی ہوتی ہے بری زبردست بنتی ہے کھچری کے ساتھ اس کا بڑا ہی اچھا میل ملتا ہے اب بھی بنائیے گا بتائیے گا کس طرح بنی تھی یہ کھچری اور یہ مکس سبزیاں بری زبردست بنتی ہے وہ ماشاءاللہ سے بری ہی ہیلڈی ہے یہ ٹھیک ہے اور جن جن لوگوں نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کو سبسکرائب کرنا میلے خوشی ثابت ہوتی ہے تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور مجھے خاص خاص دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ